آخرت کے لیے کام کرنا کسی کو صرف اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شدید گرمی کے موسم کا شکار ہوئے تھے اور گرمی نے ان کے رویوں اور رویوں پر کیا اثر ڈالا تھا تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ قیامت کے دن جب سورج کو ان کے اتنا قریب لائے جائے گا تو صورتحال کتنی مشکل ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ اتال کی اطاعت میں اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اسے قیامت کے دن نرمی ملے گی لیکن وہ لوگ جو سست آرام دے اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جو انہیں زمین پر اپنی زندگی کے دوران دی گئی تھی قیامت کے دن ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا سیدھے الفاظ میں جو یہاں کوشش کرے گا جس طرح لوگ اس مادی دنیا میں سخت محنت کرتے ہیں تاکہ وہ آرام دے زندگی حاصل کر سکیں اور آرام سے ریٹائرمنٹ بھی حاصل کر سکیں حالانکہ ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنا گوارہ نہیں ہے مسلمانوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے ان کو نعمتیں ان طریقوں سے عطا کی گئی ہیں جو اس کی خوشنودی کے لیے ہیں تاکہ وہ اس دنیا میں اور اس دن کے موقع پر ام و سکون حاصل کر سکیں جو یقینی ہے ایک ایسے دن کے لیے کوشش کرنا بڑی جہالت کی علامت ہے جو کبھی نہ پہنچ سکے یعنی ریٹائرمنٹ کے دن اور اس دن کے لیے کوشش نہ کرنا جس تک پہنچنے اور تجربہ کرنے کی زمانت دی گئی ہو یعنی ام حش ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب